اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بارش کا پانی پیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے خیر و برکت پانے اور بیماری سے شفاہ پانے کی آلامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر بارش کا پانی گندہ یا سیاہ دیکھے تو یہ کسی پریشانی کی آنے کسی مصیبت میں پڑھنے اور بیماری آنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیوں کہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے باہر کو پانی دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پاپ کے پانی سے یا ٹوویل کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے پانی پیا ہے تو یہ ارام رات پانے غیب سے روزی ملنے بیماری سے شفاہ پانے کسی عوضہ یا سرداری کے ملنے اس تو مرتبہ کے بولندہ ہونے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہونے تمام رنج و غم کے دور ہونے اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کباری لڑکی یا کبارہ لڑکا ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے دریا کا پانی پیا ہے تو یہ سہب خواب کے صحت مند ہونے بیماری سے شفاہ پانے کسی رئیس یا بڑے آدمی سے فائدہ حاصل ہونے اور اس تو مرتبہ کے بولندہ ہونے کی دعلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پہلے تھوڑا پانی دیکھا ہے اور بعد میں وہ پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سہب خواب کو بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہونے کاروبار کے بڑھنے اور آرام و رات پانے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ صاف پانی سے اس نے نہایا ہے غسل کیا ہے تو یہ رنج اور غم سے نجات پانے اگر سہب خواب بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ پانے اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے اور دلی مقاصد کے پورا ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر پانی کا پیالہ دیکھے تو یہ اولاد کے بڑھنے آرام و رات پانے تمام پریشانیوں کے دور ہونے غیب سے روزی حاصل ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر پانی کا سیلاب دیکھے اور سہب خواب بے خوف ہے تو یہ آرام و رات ملنے خوشی و مسارت حاصل ہونے اور اگر پانی سے ڈر گیا ہے تو پھر یہ کسی رنج و غم میں مبدلہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوئے کا پانی دیکھے یا پیے تو یہ کسی عورت کا مال حاصل کرنے اور کسی ادھورے کام کے بورا ہونے اور آرام و رات پانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے گدلہ پانی پیا ہے تو یہ کسی مصیبت کے آنے رنج و غم میں پڑھنے اور بیمار ہونے کی علامت ہے اگر ایسا کوئی خواب دیکھے تو صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے گرم پانی پیا ہے تو یہ رنج و غم کے آنے اور بیمار ہونے کی علامت ہے اور گرم پانی سے نہانا بیماری سے شفاہ پانے اور کسی سے فیدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے صاف پانی بہت زیادہ دیکھا ہے تو یہ صدقہ خواب نے جس قدر پانی دیکھا ہے اسی قدر مال و دولت حاصل ہونے کاروبار کے بڑھنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے رنج و غم سے نجات پانے اور ارامورات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے جیسے زمین پر چلتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب کا ایمان بہت مضبوط ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر یقین ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا ہے تو یہ اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور رشتداروں میں شورت پانے کی علامت ہے پانی کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ